اہلِ کتاب یہ ایک سوال کا ذکر ہے یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان ایک شرط پر لائیں گے وہ شرط یہ ہے کہ آپ یہ تھوڑا تھوڑا جو قرآن نازل ہوتا ہے کبھی ایک آیت کبھی دو آیتیں کبھی تین آیتیں کبھی ایک صورت کبھی دو صورتیں تو یہ آہستہ آہستہ قرآن پاک کا جو نزول ہوتا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم تو آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر توریت ایک ساتھ نازل ہو گئی ایسے ہی آپ پر ایسی کتاب آسمانی ایک ساتھ نازل ہو اور آپ وہ ہمیں دے دیں آسمان سے یہ اڑتی ہوئی نازل ہو تو ہم اسے دیکھ کر پھر آپ پر ایمان لائیں گے انہوں نے اس طرح کا مطالبہ کیا سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص سمجھنے کے لئے سوال کرے تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جواب دے لیکن کوئی علجنے کے لئے سوال کرے تو عالم کی سمجھداری اور فاہم و دانش یہ ہے کہ وہ اس سے الجھے نہ بلکہ اعراض کر لے جب ایک عام عالم کے لئے یہ حکم ہے وہ تو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا یہ سوال ایمان لانے کے لئے نہیں تھا بلکہ الجھانے کے لئے تھا بحث و تقرار کے لئے تھا تو ایسے لوگوں سے بحث کر کے اپنے وقت کو ضائع کرنا یہ اقل مندی کا تقادہ نہیں ہے تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم جہاں دیکھیں چوراؤں پر بیٹھ جاتے ہیں دین پر تفسرہ کرتے ہیں اور ایسے لوگ کہ جنہیں سمجھنا نہیں علیہ جنا ہے ہم بلا وجہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ غیر عالم کو دین کے معاملات میں بحث کرنا حرام ہے عالی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علی رحمہ نے فتاوہ رضی شریف بارویں جلد میں ایک مسئلے کے جواب میں لکھا کسی نے کہا ہے کہ ایک شخص کا نام زید ہے یہ لوگوں سے علجتا ہے اور یہ تو صحیح العقیدہ ہے لیکن جو لوگ جن کے عقائد درست نہیں ان پر وہ دلائل قائم کرتا ہے اور بحث کرتا ہے ان سے علجتا ہے بتائیے کیا اس کے لئے جائز ہے وہ عالم نہیں ہے عالی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا غیر عالم کو ایسے معاملات میں علجنا اور بحث کرنا ہی حرام ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے ایک تو وقت کا زیادہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ سامنے والے نے کوئی اعتراض کیا یہ عالم نہیں ہے جواب نہ دے سکا تو اس شخص جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اسے تقویت ہوگی وہ کہے گا دیکھا یہ مسلمان جواب نہیں دے سکا اس لئے ہندو سے یہودی سے عیسائی سے کسی سے نہ الجیں ہاں اگر کوئی سمجھنا چاہیں تو سمجھانا اور چیز ہے کسی عالم کا پتہ بتانا اور چیز ہے لیکن بلا ضرورت کہ معلوم ہے کہ یہ صدرنا نہیں چاہتا صرف علجنا چاہتا ہے تو اس سے نہ الجیں کہ اس علجنے میں اگر صغی بات کہی تب بھی حرام ہے کہ بحث کرنا غیر عالم کو ایسے موقع پر جائز ہی نہیں ہے ہاں اگر بحث کرتے ہوئے کفریات نکل گئے کچھ پتہ نہیں ہے علم کی باتیں جانتے نہیں الٹا سیدھا مو سے نکل گیا اور خود اس کا ایمان برباد ہو گیا پھر اس لئے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں نے سوال کیا یس الوکہ اہل الكتاب اہل کتاب آپ سے مانتے ہیں سوال کرتے ہیں اَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ بس بے شک ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی چیز کا مطالبہ کیا کیا سوال کیا تھا جب کوخیطور پر موسیٰ علیہ السلام ستر افراد کو لے کر چلے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں فَقَالُوا تُو بُلِي اَرِنَ اللَّهَ جَهْرَةً ہمان پر ایمان اس وقت لائیں گے جب آپ ہمیں اللہ اعلانیاں ظاہر کر کے دکھائیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُمْ پھر انہیں ایک زوردار آواز نے پکڑ لیا اور وہ مر گئے پھر ان ستر آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں اللہ نے دوبارہ زندہ کیا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ انہیں صائقہ تیز آواز نے پکڑ لیا بِظُلْمِہِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے ثُمَّتْتَخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَاتُ پھر یہ بھی یاد کرو کہ انہوں نے روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بچھڑے کی پوجہ کی شرک میں مبتلا ہوئے فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكُ پھر ہم نے ان سے درگزر فرمایا اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبین دی یعنی واضح غلبہ دیا آپ کا روب دب دبا تھا فرما یہ قوم بڑی زدی قوم تھی وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيْسَاقِهِمْ ان سے وعدہ لینے کیلئے ہم نے کوہِ تور کو ان کے اوپر بلند کیا یہ جس توریت کی بات کر رہے ہیں جب یہ توریت نازل ہوئی اور یک بارگی نازل ہو گئی تو انہوں نے کونسا اسے قبول کیا ان کے آباؤ اجداد نے تو اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا پھر کوہِ تور پہاڑ ان کے اوپر لائے گیا اور کہا گیا یا تو توریت کو قبول کرو یا یہ پہاڑ تم پر گرتا ہے تب انہوں نے توریت کو تسلیم کیا اب یہ کس مو سے کہتے ہیں کہ اگر توریت جیسی کتاب یک بارگی آسمان سے آ جائے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے وَقُلْ نَا اور ہم نے فرمایا لَهُمْ اِنْسَي لَهُمْ مُدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا شہر کے دروازے میں سجا کرتے ہوئے جاؤ جب انہوں نے پیاز لسن اور ان چیزوں کا سوال کیا تو کہا شہر میں چلے جاؤ اللہ کا شکر بجاہ لاتے ہوئے سجا کرتے ہوئے اور ہتوہ کہتے ہوئے جانا جس کے معنی آئے اے اللہ تم معاف فرما دے لیکن وہ شہر میں گئے تو سرین کے بل اپنے آپ کو گسیرتے ہوئے گئے اور ہتوہ کی جگہ ہنتوہ کہنے لگے جس کے معنی آئے دانا دانا گندم کا دانا پکارنے لگے وَقُلْنَا اور ہم نے فرمایا لَهُمْ اُن سے لَا تَعْدُو فِي السَّبْتِ ہفتے کے دن کے بارے میں سرکشی نہ کرو لیکن انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا اور پھر بندر بنا دیئے گئے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ نِيثَاقًا غَلِيْوَا اور ہم نے ان سے بڑے بڑے پکے پکے وعدے لیئے لیکن انہوں نے پکے پکے وعدوں کو توڑ دیا یہ قوم زدی ہے لہٰذا ان کا یہ مطالبہ صرف الجھانے کیلئے ہے اگر آسمان سے کتاب نازل بھی ہو جائے پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ ان کے پہد توڑنے کی وجہ سے وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقْ اور ناحت انبیاء کو شہید کرنے کی وجہ سے وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں یعنی کوئی حق بات ہمارے دل تک پہنچ ہی نہیں سکتی ان باتوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دودھ کر دیا ان پر لعنت فرمائی بل نہیں بلکہ ان کے دل حفاظتی غلاف میں نہیں ہیں یہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر حفاظتی غلاف چڑے ہوئے ہیں نعوذ باللہ ہمیں ذالک کہتے حضور کی خدمت میں آ کر کہ آپ ہمیں گمراہ کرنے کی جتنی بھی کوشش کریں ہمیں فرق نہیں پڑتا تو باستغفر اللہ یعنی آپ کی نصیتیں ہم پر اثر نہیں کریں گے تو یہ تو ایک بری چیز ہے تو انہوں نے دوسرے انداز میں پیش کیا تو قرآن مجید فقان حمید نے فرمایا ان کے دل حفاظتی غلاف میں نہیں ہیں بلکہ طبع اللہ علیہ اللہ نے ان کے دلوں پر لعنت فرمائی ہے ایسی اللہ کی ناراضگی ہو گئی ہے اللہ ایسا ان سے ناراض ہے کہ اب انہیں ہدایت نہیں ملے گی بکفرہن ان کے کفر کی وجہ سے یہ لعنت پڑی ہے فلا یؤمنون الا قلیلا پھر تھوڑے لوگ ہی ان میں سے ایمان لائیں گے